بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ آپ کو جلدی بھی سمجھا دوں گا تو آپ کو جلدی سے سمجھ آ جانے چاہیے کیونکہ آپ تو کافی آپ کو بیسک کور ہو چکی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے یہ جو ہے question number 1 ہے اس میں صرف a کی main کا فنکشن ہے اور سب سے پہلے compiler جو ہے وہ اس main کے فنکشن کے اندر آئے گا اندر آتے ساتھ سب سے پہلے یہ لائن جو ہے وہ read کرے گا اور اس لائن کے اندر کیا رکھا ہوا ہے int of array یعنی ایک n vary ہے بھلا جس کی int type کی ایک n vary ہے بھلا جس کی اس نے ایک array declare کی ہوئی ہے اب اس array کا size declare نہیں کیا لیکن آپ کو پتا ہے اگر ہم size نہ بتائیں تو array declare نہیں ہوتی لیکن اگر ہم size بتائے بغیر ساتھ ہی values بھی initialize کر دیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ جیسے ہم values سے دیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے وہ count کر لیتا ہے کہ کتنی values اس نے مجھے دیں گیا تو جتنی values ہم نے دی ہوتی ہیں وہ اتنی خود بخود array کا size fix کر لیتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ one two three four and five values دیں گے ہیں تو automatically memory کے اندر اس and جو variable ہے اس کے ایک array بن جائے گی int type کی جس کا size وہ automatically in values کو count کر کے یہاں پہ fix کر دے گا five ٹھیک ہے تو اب اس array کا size کتنا ہو گیا five اب اس میں five values ہیں اس کے بعد کیا کرے گا مہلا compiler اس next line کو read کرے گا تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے int static ptr ptr means جب بھی ہم کسی ویریابل کو declare کرتے ہیں اور اس ویریابل کے شروع پہ اگر static لگا ہو تو وہ ایک pointer بن جاتا ہے اب آپ کو باتا pointer کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم کسی ویریابل کا address save کرتے ہیں اب اس یہ جو ہم نے ptr نام سے جو pointer create کیا اس میں ہم نے کس کا address save کروایا and اب ہم جب بھی کسی ویریابل کا address save کرنا ہوتا تو اس ویریابل سے پہلے ہم جو and کا operator لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں and کا sign یہاں پہ کیا کرے گا یہ اس and جو میری array ہے اس کے کسی specific index کا جو address ہے وہ اس ptr کو assign کر دے گا اب n جو میری array ہے اس کے کس index کا جو address ہم نے دینا ہے اس کا ہم یہاں پہ index number بتاتے ہیں تو یہاں پہ مرد پاس کتنے index ہے total 5 index ہے کون کونس ہے 0 1 2 3 & 4 ٹھیک ہے تو ہم نے کس index کا number address دیا 2 والے کا تو یعنی پی ٹی آر کے اندر اس لائن کے چلنے سے کیا ہوگا جو میرا پی ٹی آر نام کا pointer ہے اس میں جو ہے میرا دوسرے والا جو index ہے میری array کا جو second index ہے اس کا جو address ہے وہ کس میں save ہو گیا پی ٹی آر کے اندر got it اوکے اب اس کے بعد یہ نیچے ویلائن پی ٹی آر پی ٹی آر کے پاس اس وقت کس کا address تھا array کے second index کا تو جب second index کا اس کے پاس already index ہے تو اس میں plus 2 کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس current index current address کے اندر 2 کا اضافہ کر دو تو ابھی فیلال second index کا address تو اس میں 2 کا جب میں اضافہ کروں گا تو وہ اس وقت کہاں بھی کھڑا تھا second index اگر ہم ایک اضافہ کریں تو وہ third index پر چلے جائے گا اور اگر مزید ایک ایک مزید increment کریں تو وہ fourth index پر چلا جائے گا اس کا مطلب ہے two index two plus کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ second index سے fourth index پر چلا جائے گا جیسے وہ fourth index پر گیا یعنی اس وقت اس کے پاس میری array کے last والے یعنی fourth والے index کا address PTR کے پاس آ چکا ہے تو یہاں پہ اس نانے کی چلنے سے کیا ہوا کہ PTR کے پاس 4 والے index کا address آ چکا ہے اس کے بعد پھر ہم نکھا گیا see out static PTR static PTR کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ PTR کے پاس جس بھی variable یا جس بھی index کا address اس address پر جا کے اس کی اندر جو بھی value پڑی ہوئی ہے وہ screen پر display کروا دو تو PTR کے پاس اس کا address تھا PTR کے پاس میری array کے fourth والے number والا جو index اس کا address تو اس کے اندر کیا value پڑی ہوئی ہے 98 تو آپ کی screen کے اوپر فائنلی جو result وہ ہوگا 98 ٹھیک ہے اور اس کے بعد end line کے ویسے یہ میرا compiler نیچے آ رہے گا ٹھیک ہے تو یہ final result تھا جناب آپ کے اس code کا final result اب ہم چلتے ہیں question number 2 پہ تو یہ جناب ہمارا question number 2 آ گیا ہے ٹھیک ہے اس question number 2 کے اندر کچھ اس میں globally defined i نام سے ویریابل بنے گا جس کی ویلیو کیا انیشلائز ہوگی ہے 0 اس کے بعد const ij اب const کیورٹ کیورٹ جب بھی آپ ویریابل ڈیکلیئر کرتے ہیں جو بھی ویلیو 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 extent کوئن سی ویلیو دویں ایسی ویلیو دنیا میں بھی جنج نہیںiyor سکتی اس م journey نام کا globally ویلیو یا f network ویلیو باتا 9 ание 爬 کیونکہ آپ کو بتا کہ سب سے پہلے کس کو read کرتا ہے سب سے پہلے main کی body کو read کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارا function جو ہے ہمارا compiler main کے پاس آئے گا اور آتے سار سب سے پہلے اس first name کے function کو call کرے گا تو جیسے وہ call کرے گا تو وہ اس first name کے function کے پاس آگیا جیسے اس کے اندر آیا تو اندر آگے اس نے اس first line کو جو read کیا جیسے اس کو read کیا تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے i equal to i plus j i plus j کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھے تھا i کیا اس first name کے جو function ہے کیا اس کے اندر میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کسی بھی function کے اندر جب آپ کسی variable کو access کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کیا اس variable کیا یہ نام کا variable اس function کے اندر exist کر رہا ہے اگر تو کار رہا تو ٹھیک ہے اگر نہیں کر رہا تو پھر وہ globally defined دیکھتا ہے تو ابھی دیکھیں ابھی فی الحال ہم نے i اور j variable جو ہے declare نہیں کیے وہ تو ہم یہاں پہ نیچے جا کے declare کر رہے ہیں ابھی starting کے اوپر ہم نے declare نہیں کیا تو یہ باہر سے جا کے globally defined چیک کر رہا تو یہ دیکھیں باہر globally defined i variable ہے اور ایک j variable ہے تو یہ globally defined جو variable ہے ان دونوں کی value اٹھا رہے گا تو i کی value ہے 0 j کی value ہے 5 تو i plus j کا مطلب یہ ہے کہ 0 plus 5 answer کیا ہے فائنلی مالے پاس finally answer آیا 5 تو 5 کس میں save ہوگا یعنی یہ جو globally defined variable تھا اس کی اندر نئی value جا کے save ہوگی 5 ٹھیک ہے اس لائنگ چلنے سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے والی لائنگ چلے گی یہ والی اس میں کیا لکھا ہوا ہے int j equal to plus plus i اب دیکھیں جو variable ہے وہ سنے یہاں پہ int data کے ساتھ declare کر دیا لیکن i ابھی بھی declare نہیں ہوا اب i کہاں سے اٹھائے گا i وہ ابھی بھی globally defined ہی اٹھائے گا تو i کے پاس current value کیا تھی 5 تو plus plus کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے i کی value کو add up کرو ایک increment کرو تو i کی value current کیا تھی 5 تو 5 میں ایک کا increment ہوگا جو اب آئے گا 6 تو current جو i ہے globally defined جو i vary اس میں ایک کا increment ہونے سے اس کی current value ہوگی 6 اور یہ 6 value اس locally defined جو ابھی بھی میں نے locally defined variable declare کیا first نام کے function کے اندر j اس کے اندر جا کے save ہو جے گی کیا بلا value 6 ٹھیک ہے لیکن یہ j کون سا یہ globally defined نہیں ہے یہ locally defined variable اس کے بعد یہ نیچے والی لائنگ چلے گی int i equal to j اب یہ دیکھیں اس نے i نام کا بھی ایک locally defined variable declare کر دی گا جس کے اندر اس نے j کی value رکھا ہی ہے اب یہ j کون سا اکسس ہوگا locally defined یا globally defined locally defined کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے یہ چیک کرتا ہے کیا یہ j جو ہے locally defined ہے یہاں پہ تو yes یہ دیکھیں ابھی ابھی ہم نے اوپر j نام کا variable locally defined declare کر دیا تو لہذا اب یہ اس locally defined کی جو بھی value ہے وہ ایکسس کرے گا تو j کی value کیا ہے 6 تو یہ 6 value اٹھا کے اس i locally defined جو variable ہم نے declare کیا ابھی اس میں save کر دے گا تو i کی value کیا ہوگی 6 ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے یہ com complete ہوا تو میرا compiler واپس اس جگہ پہ آجے گا جیسے یہ اس جگہ پہ آیا تو اب یہ اس main کے function کے اندر یہ جو c out i اور آگے j کی value print ہو رہی ہے یہ اس کو print کرے گا لیکن یہ کون سی value print کرے گا تو یہ دیکھے گا کیا main کے function کے اندر i اور j نام کے کوئی variable declare کیے ہوئے ہیں no ہم نے یہاں پہ دیکھیں main کے function کے اندر کسی بھی جگہ پہ i اور j declare نہیں کیے تو یہ پھر کیا کرے گا یہ پھر باہر سے جو globally define value یہ بلہ ان کی value کو جا کے اٹھا لے گا تو یہ دیکھیں i کی value کیا 6 اور j کی value کیا 5 تو لہذا ہی ہمیں screen پہ جو چیز display کرے گا وہ کیا display کرے گا جناب پہلے i کی value تو i کی value کیا 6 تو یہ screen پہ display 6 آگے کیا لگا وہ space تو ایک space دے گا پھر آگے j کی value تو j کی value globally define کیا لگی ہوئی ہے 5 تو یہ 5 display کرے گا اس کے بعد end line کے بعد سے نیچے line پہ چلے گا تو اس طرح آپ کی اس پورے کے پورے جو question ہے اس کی جو output آئے گی final وہ آئے گی 6 space 5 ٹھیک ہے یہ آپ کو final result آگا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چھو لگی ہوگی اگر ویڈیو چھو لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکراب کر کے آر نوٹفکیشن آن کر دیجئے اس کے لبا ہمارے second youtube channel islam and study کو بھی سبسکراب کر دیجئے جس کا link اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں پروائیڈ کر دی گیا thank you so much till then guys take care اللہ حافظ